بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ور چینل ایسپائرین تو بسی کے لئے آج کی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے نیکس کنسپسل قشن کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں اگر اسے پریویس لیکچر کے بات کیا جائے تو اسے اندر ہم نے فرسٹ کنسپسل قشن کو ڈیل کیا تھا تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے کنسپسل قشن میں فور کو ڈیل کریں گے تو سٹارٹ کرتے اپنی ویڈیو کو بغیر ٹیم کو ویسٹ کی ہو اور آج کیسے سکرین کی طرف تو بسی کے لئے اگر سکرین کی طرف فوکس کی تو اس کے لئے لکھا ہوئے کہ یعنی وہ کون کون سی کنڈیشن ہوتی ہیں جس کے اندر پوتینشل دیفرینس سے Hend Isso پہلے ساں سے پہلے میں آپ کو پوتینشل دیفرینس کا فارق داتا ہوں اور جو ہے وہ تو اگر بات کیجئے تو یہ میں ڈراؤ کر رہا ہوں بلے EMF تلیل سرکٹ یہ مار پاس resistance ہو گیا internal resistance اور یہ اس complete کو بول جاتا ہے EMF اس کے مقابل میں اگر میں potential difference سرکٹ را کروں تو یہ آر گیا R اور یہ آر گیا V جس کو PD بول جاتا پورے کو PD بول جائے گا اگر ہم فرق دیکھیں پہلا کہ ہمارے پاس potential difference اور EMF کے دمیان فرق ہے تو potential difference کے اندر سرکٹ دیگرامز میں ہمار پاس چلے گیا کس کے اندر R means small r internal resistance small r کا بول جاتا ہے internal resistance یعنی EMF کے اندر built-in internal resistance ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹری کے ساتھ ہی internal resistance ہوتی ہے لیکن potential difference case میں وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہم نے basically case distance کرنے کس case کے اندر potential difference greater ہوگا EMF سے تو جو فرسٹ نے لکھی ہے کہ terminal potential difference can be small potential difference small بھی ہوتا ہے potential difference EMF کے equal بھی ہوتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہم انہی conditionally distance کریں گے کب زیادہ ہوتا ہے کب کب ہوتا ہے اور کب equal ہوتا ہے تو when circuit is open open mean کے یہاں پہ کوئی کران نہیں flow کر رہا let's put میں یہاں circuit کو break کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو break کر دیا switch لگا ہوتا ہے light on ہے نا وہ close ہے جو ہی switch کو میں off کر دوں گا تو وہ open ہو جائے گا جب circuit کو میں نے open کر دیا the EMF and terminal voltage are same ٹھیک ہے اب یہ دنوں سے same ہو جائیں گے دنوں کے درمیان کوئی current flow نہیں کر رہا ٹھیک ہے mean کے اگر یہ دو بلپ لگے میں ایک EMF پہ کام کر رہا اور ایک potential difference پہ کام کر رہا اگر پیچھے سے میں circuit کو open کر دوں گا mean button off کر دوں گا تو کامی نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو سمجھا گئے ٹھیک ہے تو جہاں پہ لفظ user کا open اس کا مطلب ہے کہ button off ہے zero off جہاں میں لکھاؤں گا لفظ close مطلب ہوتا ہے one اور on یہ چیز آپ کو clear ہے ٹھیک ہے پھر اگر ہم further بات کریں ٹھیک ہے when there is load resistance in a circuit یعنی اگر circuit میں load register لگاوا ہے یہ load resistor ہے یہ load resistor ہے ٹھیک ہے then terminal voltage is less than emf ٹھیک ہے جب circuit کے اندر load resistor لگاوا کتھر terminal voltage mean یہ والا voltage potential difference less ہو جائے گا emf ٹھیک ہے جب circuit کے اندر load resistor لگاوا آج یہ لگاوا ٹھیک ہے تو یہ v less than sorry میں alter آج less than e چیز اپ کلیر ہے کیوں when there is load resistor circuit terminal voltage is less than emf how terminal voltage will exceed the mf battery when current is drawn backward through a battery mean جب ہم کسی circuit کو لکھا ہو نا یہ ہم بھی لاؤ کہ اب میں یہ بتائی condition کہ when potential difference is load resist لگا گا تو potential difference small ہو یعنی اس سے کام ہو گا کیوں کام ہو گا اب اس کی اگر کسی چیز کو discharge کرتے ہیں تو discharge کرتے ہیں ہمارے پاس emf voltage ہوتا ہے اس کے اندر voltage کام ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو internal resistance ہوتا ہے اس کے cross بھی کچھ voltage store ہوتا ہے اس کے اندر جو lifetime ہوگی اور potential difference کام ہوگی ٹھیک ہے یہ چیز ہے اس کے بعد ہم نے تو بات کر لی کہ ایک وال cup ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس circuit open ہوگا جب discharging ہوگی لیکن question آنتے ہے کہ emf کام کب ہوگا ٹھیک ہے تو یہ لائن لکھی ہوگی کہ when terminal voltage will be exceed terminal voltage emf سے اس صورت میں زیادہ ہوگا when current is drawn backward through battery یعنی current واپس circuit میں flow ڈشروی جائے اب current circuit میں ہوتا ہے جب ہم charging کرتے ہیں آگے لکھا ہوگا enter and leave from positive terminal and leave from negative terminal this is possible when battery is charged ٹھیک ہے تو ہم نے 3 situation پڑی ہے کہ جب basically یہ اپنے سیرے میں رکھنی ہے ٹھیک ہے جس مطلب سے اگر question آتا بھی نہ ہو ملنب کی جب circuit کیا ہوگا open ہوگا دونوں equal ہے ٹھیک ہے آپ question بجھے کہ ایسی کون سی ہوتی ہے جہاں پہ potential difference اور EMF equal ہوتے ہیں تو جہاں پہ ہمارے پاس circuit open ہوگا اس کے بعد آپ سے question بجھے کہ ایسی کون condition ہوتی ہے جہاں پہ PD less than EMF زیادہ ہوتا potential difference کام ہوتے تو آپ نے بتانا ہے جب load resistor لگا ہوگا اور battery discharging کر ہوگی پھر آپ سے question پوچھے جائے گا potential difference کون situation میں زیادہ ہوگا EMF سے تو جب ہمارے پاس circuit charging کار ہوگا charging case میں potentially سے زیادہ discharging case میں EMF زیادہ اور جب آپ سرکیٹ سے دونوں equal ٹھیک ہے یہ چیز آئی ہوگی 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 اب پھر move کرتے ہیں next question کے مارپس next question میں کیا تو next question میں similar یہ ہے آپ لکھا کہ what is the difference between EMF ایک set EMF اور PD بس لی جو پہلا difference ہے وہ میں لکھ لی تا ہوں گے اس کو فول بہت مولیز ہے elektro motive force and اس کو بلا جاتے ہے potential difference ٹھیک ہے یہ میں لکھ لیا ٹھیک ہے پھر میں 5 to 6 difference لکھ گا energy supply per unit charge to a cell ٹھیک اب اس کی definition کیا ہوتی EMF کی energy supply per unit charge to a cell is called EMF تو اب EMF کا unit کیا مدب کی unit کیا اور اگر کی energy supply to work done divided by per charge یا کی ہو آ جائے ٹھیک ہے basically ہم نے کیا نکھاتے کہ energy supply energy 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 and water down to to energy per unit charge charge divided to EMF definition to 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 a unit positive charge from positive to negative turn to negative to negative to negative to word done by bringing charge from positive terminal to negative terminal ٹھیک ہے अब इसकाओ फामनाओ मेंने basic क्या इसका निखाता ke e is equal to w divided by q tb यह हो जाएगा कि del v is equal to �據 भी फामना से हो जाएगा कि del ve is equal to w divided by q ॠीक है चीज क्लिए रहा छीक है यह त४ एक इस इसुमल स्विणों में Cre P بھی ایسے میں نے ایسے دنوں میں کیا کہ دونوں کو یونٹ کیا ہے والد ٹھیک ہے اب ایس کو بولا ہے جنہا ہے it is cause and it is effect ٹھیک ہے وہ cause اور یہ effect ہے ٹھیک ہے یہ تین difference ہم نے لکھتے ہیں ٹھیک ہے چار سے پوائنٹ difference لیسے جس کے مجھے سب کوششن کو ازیلی آپ جان میں رہیں گے تین چار ایسے جس کے مجھے سب کوششن ازیلی present even if no current ٹھیک ہے it is zero if no current ٹھیک ہے ایسے current لکھے ہوئے ٹھیک ہے اب اس میں کیا لکھا ہوئے کہ it always present even if no current it is zero if no current ٹھیک ہے تو اب آپ سے کوششن بھی جائے کہ اس میں current کیوں ہوتا ہے تو اس کے اندر بیسی کلی built-in internet ڈیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے مجھے سے zero کبھی نہیں ہوتا تو میں نیچے نیچے ڈیاغرام ڈالتا ہوں یا یہاں پہ ڈیاغرام ڈالتا ہوں دونوں کی ٹھیک ہے یہاں میں ڈالتا ہوں اس کی ڈالتا ہوں یہ آر ہے یہ یہ دوسپورے کبھول دیتا ہے ایم ہے ٹھیک ہے اور یہ آر ہے اگر اس کی ڈیاغرام کچھ ایسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر built-in internet ڈالتا ہوتی ہے کچھ اس کے گرام کچھ نے کچھ current ہوتا ہے جس میں یہ zero نہیں ہوسکتا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بات کیجئے ٹھیک ہے تو ای 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 ایف اس greater than pd ٹھیک ہے جو اس کے اولاد ہے وظر آجائے گا and pd is less than emf ٹھیک ہے ایسے چیزے آپ نے پیشلی چکتے اپنا اپنا ٹاپک ہم بڑی ہے اب یہ دلتہ کیوں ہوں دے کیونکہ انٹرنل ریسینس ہے اس کے انٹرنل ریسینس نہیں ہے ٹھیک ہے اب فدر محب کرتے ہیں last point کہ it remains constant یہ constant ہوتا ہے وہ constant نہیں رہتا it remain constant it is not constant اب یہ constant کیوں ہوتا ہے due to internal resistance جس کی وجہ سے جو اگر کرنٹ زیادہ کم آ رہا تو وہ انٹرنٹ کو منیج کر رہا ہوتا ہے کیونکہ resistance کم کیا ہوتا ہے opposition of کرنٹ کو فلو کرنا تو یہ چیز آپ کو سمجھ آگی ہوگی پھر آخری پوائنٹ ایک لیتے ہیں کہ دونوں میں آخری پوائنٹ کیا ہے تو بیسی کے لیے اگر آخری پوائنٹ میں لکھا جائے تو it does not depend upon circuit resistance یہ circuit بھی depend نہیں کہتا it does not doesn't depend on circuit resistance آپ یہ circuit resistance کیونکہ depend کر رہا ہے کیونکہ اس اندر internal resistance ہے تو یہ depend کر رہا گا depend upon circuit resistance تو بیسی کے لیے ہمیں ڈوٹلس کے ایک دو تین چار پانچ سات اور ایک ڈیاغرام آٹھ ڈیفرینس لکھ لیے اگر ہم پہلے کے بات کریں تو پہلے میں ہمیں لکھا کہ ایک الیکٹر موڈی فورس ہے دوسرا پوٹینشنل ڈیفرینس ہے جس کی ڈیفرینشن لکھے اس کی ڈیاغرام نے آلی چار پوٹینٹ یہ ڈیفرینس ہے وہ ایک پانچ پوٹینٹ یہ مدب کے پریزنٹ ہوتا ہے اگر نوک رانٹ پرو کرو چکے یہ زیرو ہوتا ہے جب رانٹ پرو نہیں کرو پانچ پوٹینٹ ایمیف ایمیف دن پی دی پی دی دن ایمیف چھے پوٹینٹ ایٹ ریمین کونسٹنٹ ایٹ ایٹ نانٹ آٹ سات it does not depend upon circuit diagram depend upon circuit تو یہ 8 پوٹینٹ ہم نے دیکھئے جن میں سے آپ کوئی بھی 5 پوٹینٹ کر سکتے ہیں بسیقل یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے درمی question 4 and 5 کو ڈیل کیا تو انشاءاللہ next ویڈیو کے درمی next 2 یا 3 question کو ڈیل کریں گے تو ملیں گے next ماروی نابتا اللہ نگے بہن